نمسکار سواغت ہے آپ کا انخبر میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیز راجندر کمار دیس کے برشت بکیل رام جیٹ ملانی جی کا ندن ہو گیا ہے جی ہاں رام جیٹ ملانی جی کافی لمبے سمیں سے بیمار چل رہے تھے اور ایسے میں پہ چانو سال کے عمروں میں انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے اتنے بہترین بکیل تھے رام جیٹ ملانی جی اور ان کے نام پر کئی ایسے بڑے بڑے کیس تھے جن کو اور بکیلوں نے نہ لڑا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کیس لڑنے سے ان کی چھوی خراب ہو جائے گی لیکن رام جیٹ ملانی جی کو کچھ اور ہی منجور تھا اور وہ ہمیشہ وہی کام کرتے تھے جس کو لوگ چھوڑ دیتے تھے اس لئے ان کو بیوادی بکیل بھی کہا گیا کیونکہ انہوں نے کئی سارے ایسے کیسز بھی لڑے جن کی بیوادوں میں رہے چاہے وہ اندرہ گاندی کے اتیا کے آروپی رہے ہو یا سنسد ماملے کا مکہ آروپی افضل گروہ ہو یا وہ چارہ گوٹا ماملے میں لالو برساد یادہ ہو یا فراجیب گاندی کے اتیا کے آروپی ہو ان تمام ایسے کیسز تھے اپرادیوں کے کیسز تھے جو رام جیٹ ملانی لڑے تھے لیکن سب سے بڑی بات جو ان کو الگ اور خاص بنا دیتی وہ یہ تھی کہ وہ دیس کے سب سے مہگے بکیل بھی تھے جی ہاں رام جیٹ ملانی جی کی فیس کچھ اتنی تھی جسے سن کر جان کر آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو بتا دوں میں کہ بطور بکیل جب وہ کسی مقدمہ کو لڑتے تھے تو اس کے لیے وہ کم سے کم دس سے پچیس لاکھ کے بیس کی فیس لیا کرتے تھے دس سے پچیس لاکھ کے بیس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے بکیل کے لیے اتنی بڑی ماترہ میں رقم کو لے کے کیس لڑنا اس کے بعد دوسرا جو پہلو تھا اس چیز کا تھا کہ وہ کسی کیس کی اگر سنوائی کے لیے ہائرنگ کے لیے کوئی ڈیٹ لیتے تھے تو اس کے لیے وہ الگ چارج لے دیتے وہ چارج ان کا دس لاکھ کے آس پاس کا ہوا کرتا تھا ایسے میں کئی ایسے اور کیسز رہے تھے جن کے لیے رام جیٹ ملانی نے کروڑوں کی فیس لی تو یہی جو چیز تھی کہ جو ایک کرم یودہ کے لیے جی رام جیٹ ملانی کو کیونکہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں یہ والا کیس لڑوں گا یا اس اپرادی کے لیے کیس لڑوں گا تو لوگوں میں میری چھبی کیا رہے گی انہوں نے صاف طور پر یہ کہا تھا ہمیشہ ہی اپنے ستر سال کے جو بقالت کا ان کا دور تھا کہ میں کیول اپنے کرم پر رہتا ہوں یہ میرا کرم ہے میرے لیے اپرادی وجب ہے جب سارے ثبوت اس کے خلاف ہو یا پھر کوٹ کا اس کے خلاف کو یادیس ہے تو ایسے میں جو فیس تھی رام جیٹ ملانی جی کی وہ کوئی عام فیس نہیں تھی اتنی جیادہ ماترہ میں پیسے لے کے کیس لڑنا ان کو خاص بناتا تھا اسی لئے ان کو دیس کا سب سے مہکا وکیل بھی کہا جاتا تھا اس لئے بڑے بڑے جو نیتا ہیں یا پھر جو بڑے بڑے کیس رہی تھے دیس کے اندر وہ سب رام جیٹ ملانی کے ہاتھ کو ہی آتے تھے کئی دگج نیتا بھی رہے جن کے لئے رام جیٹ ملانی نے کیس لڑے ان میں لالو کشنانوانی ہیں اور امیسار رہے اس میں اکجسمن آپ کو ادایا لالو پرساد یادہ بھی اس میں سامل ہیں تججہ لالتابی جو تمیلناڈو کی مکھنٹری رہی تھی وہ بھی اس میں سامل ہیں تو کہیں نہ کہیں مان لیجیے کہ اتنے بڑے بڑے ہائی فرپال کیس کے لئے ہی رام جیٹ ملانی بنے تھے اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو اسے لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی ساتھ چینل ان خبر کو سبسکرائب کرنا اے بلکہ نہ بھولیں دنے بعد